ایک امید جاک پڑی آج آج ایک جو دل میں خلش تھی کافی دنوں سے اللہ نے اس کو دور کیا اللہ آپ کے بیٹنے کو قبول کرے اللہ آپ کے سننے کو بھی قبول کرے کہا جاتا ہے کہ کہنے والا تو کہنے میں مست ہے سننے والوں کا کمال ہے کہ وہ اتمنان سے سن رہے ہیں یہ تو اصل کمال تو آپ کا ہے خیر جو سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا ہے دیکھئے خلاصت القول کے طور پر اگر میں بیان کر دوں ہم نے ایک اپنا حدف تیہ کیا ہے ایک تارگیٹ تیہ کیا ہے کہ ہمیں ان بچوں کو کیسے تیار کرنا ہے یہ ہمارے مستقبل ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے ہمارے ایک استاد نے ایک بہت شاندار بات بیان کی میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اپنے سامنے بیٹھنے والے طالب علم کے بارے میں یہ سوچو یہ کل تمہارے بچے کا استاد بننے والا ہے کل کے میری جو اولاد ہے یہ میرا طالب علم کل میرے بچے کا استاد بنے گا تو میں اپنے بچے کے لئے کیسا استاد چاہتا ہوں اگر دیکھئے فکر کڑن ایک جذبہ یہ ہر مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے الحمدللہ استاد کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا انا لکم بمنزلت الوالد اعلمکم کہ میرا مقام آپ کے لئے ایک والد کا مقام ہے جس دن استاد والد بن گیا ہر مشکل کام اس کے لئے آسان ہے جیسے ہمارا بچہ ہم سے کچھ مانگتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہے آسکرم اس کو دینا ایک مزیر ہے لیکن ہم کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں تاکہ وہ بحل بھی جائے سمجھ بھی جائے اتمنان بھی اس کو ہو جائے ایک بچوں کے فطرت ہوتی ہے جیسے یہاں یہ طلبہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے ان سے جو تعلقات ہیں کبھی ہم سختی کرتے ہیں وقت پر سختی ہوتی ہے کبھی پیار ہوتا ہے کبھی محبت ہوتی ہے ساری چیزوں کا ایک ہی ایک گلدستہ ہے یہ جو استاد کو ان نئے نئے میتھرز پر وہ لے آتا ہے تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارا جو یہ آج کا بیٹھنا ہے ہماری یہاں جو بنات کا مدرسہ بھی ہے میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو جو ترتیبیں وہاں ہم لا رہے ہیں یہ اکاد گھنٹے میں ہو سکتا ہے مکمل نہ پیش کر سکیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں دو چار گھنٹے کا وقت آپ لے کر آئیں ایک ایک کلاس میں آپ کا بیٹھنا ہو ایک ایک چیز آپ دیکھیں وہاں پر کہ نح کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے صرف کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے عدب کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے فقہ کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے اپنے بچوں کے لئے یہ سوچا ہے کچھ ہمیں بنانا ہے دوسری چیز یہ تو پہلی چیز ہوئی دوسری چیز استاد جب درجے میں داخل ہوتے ہیں دوسری چیز جب استاد درجے میں داخل ہوتے ہیں عربی اول سے عربی اول میں استاد کے لئے ضروری ہے کہ 30% وہ عربی میں ہی بات کریں گے وہاں پر عربی اول میں عربی دوم میں آنے کے بعد 50 to 60% استاد کے لئے کمپلسری ہے کہ وہ عربی میں ہی گفتگو کریں پھر یہ درجے ہم بڑھاتے جاتے ہیں وہاں پر کتابوں کے اعتبار سے دیکھئے میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں گھر میں اللہ نے جو نعمت دی ہے میرے دو بیٹے ہیں لیکن بھانجے وہ بھانجیاں ملا کے ساتھ ہیں وہ میجوروٹی ان کی زیادہ ہے وہ اببہ کو بولتے ہیں نانا تو میرا بیٹا بولتا ہے نانا وہ بولتا ہے نانی تو میرا بیٹا بھی کہتا ہے نانی یہاں تک کہ میری گھر والی جو ہے وہ میرے بڑے چچا کی بیٹی ہے میری گھر والی امی کو کہتی چاچی تو یہ بھی کہتا ہے چاچی آپ بچوں کو دیکھیں وہاں پر وہ نانی کہہ رہا ہے دادی کہہ رہا ہے چاچی کہہ رہا ہے اببہ کو وہ چاچا بھی کہہ دیتا ہے اسے پتا نہیں کہ دادا بولنا ہے لیکن یہ سن 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 کے اس نے بولنا شروع کیا تو بچوں کے ایک فطرت ہے وہاں پر کہ استاد جب بولنا شروع کرے گا تو بچہ بھی بولنا شروع کرے گا تو مین جو سب سے بنیادی چیز وہاں پر ہے کہ اساتیزہ نے اپنے اعتبار سے اس چیز کو لازم سمجھا ہے کہ وہ عربی میں ہی گفتگو کریں گے تو عربی میں گفتگو ہوتی ہے حد تل امکان سمجھایا جاتا ہے پریکٹس ہوتی ہے پھر جب عربی میں گفتگو ہو رہی ہے تو بچہ سوچے گا مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے پھر وہ گرامر پر آئے گا اس کے بعد تو اسے کہتے ہیں مدر میتھوڈ ہماری ماں یہاں بیٹھیں ہیں میں ان سے بے پوچھ سکتا ہوں کسی ماں نے اپنے بچے کو آج تو گرامر نہیں سکھایا ہے کسی ماں نے گرامر نہیں سکھایا ہے بچہ کہتا پانی تو آپ یہ نہیں کہتے بیٹا فیلی عمر ہے یہ آپ نہیں کہتے وہاں سیدھا اس کو پانی دے دیتے ہو تو آپ ماں سے پوچھو کسی ماں نے کسی زبان کا گرامر دیا ہی نہیں وہ بس بولنا شروع کرتی ہے بولتے ہیں بولتے ہیں جو ماں اردو بول رہی ہے بچہ اردو بول رہا ہے جو کنر بول رہی ہے وہ کنر بول رہا ہے جو مہراتی بول رہا ہے وہ مہراتی بول رہا ہے تو ہم بے حیثیت والد جب ہمارا بھی بولیں گے تو ہمارا بچہ آر بھی بولے گا اور ایک کام آسانی تھوڑا ترتیب دینے کی اسے ضرورت ہے ایک تو ٹی پی آئی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن تو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہر درجے میں ایسا ہی ہوتا ہے جو چودہ سیغے ہمارے ہیں افعال کے چودہ سیغوں میں پورے اس کے ایکشنز پورے تیہ ہیں زمائر میں پورے ایکشنز اس کے تیہ ہیں بغیر ایکشن کے کوئی بات وہاں ہوتی نہیں ہے گرامر کو اسی اعتبار سے لیا جاتا ہے قرآن بھی وہ پڑھ رہا ہے تو وہ تدبر کرے گا تفکر کرے گا سوچے گا غور و فکر کرے گا یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد جانچنے کے لیے مالو درجے میں پڑھا رہا ہے پندرہ بیس طلبہ بیٹھے ہیں جانچنے کے لیے جان بوجھ کے کچھ غلطی بول دیتا ہے اب اگر اس کے طالبین نے پکڑ لیا تو استاد کی کامیابی ہے جان بوجھ کے غلط بولتا ہے کیوں؟ تاکہ دیکھے کہ گرامر کے اعتبار سے اس کا ذہن کتنا کام کر رہا ہے یعنی غلط پکڑنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہو غلط پکڑنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہو تو یہ سارے حربیں ہیں محبت کے ساتھ اور دوسرا عربی زبان میں اور تیسرا جو ہے کہ بعض دفعہ غلط بول کے بھی جانچا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو خیر وقت بھی کم ہے زیادہ تفسیری بات کیے بغیر میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ایک ایسا ایک نظام یہاں پر بنے الحمدللہ ہمارے یہاں اساتیزہ مختلف علاقوں سے پہنچ رہے ہیں دو دو کی شکل میں آتے ہیں چارچار کی شکل میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں پورا نظام دیکھتے ہیں اور بڑی دعاوں سے نوازتے ہیں تو ہمارے یہاں پورا انتظام ہے ایک اچھا گیسٹ ہاؤس موجود ہے الحمدللہ تین ماسٹر بیڈروم ہیں آپ وقت لے کے آئیں تو آرام سے وہاں رکھ سکتے ہیں لڑکوں کا مدرسہ بھی ہے بچیوں کا مدرسہ بھی ہے پورے سہولتیں ہیں آپ ایک وقت فارغ کر کے آئیے دو دن وقت فارغ کر کے آئیے وہاں پر رہ کے آپ نظام کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ دور کے ڈھول تو سوہانے ہیں قریب آکے آپ دیکھئے عربی اول میں آپ بیٹھئے دینیا چہروں میں آپ بیٹھئے عربی دوام عربی سوم عربی چہروں عربی کی کیسی پریکٹیس ہو رہی ہے انگریزی کی کیسی پریکٹیس ہو رہی ہے کمپیوٹر لیب کا کیا نظام ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ what we are doing انشاءاللہ you will come to know when you will come to us انشاءاللہ when you will visit our Arabic first Arabic second Arabic third انشاءاللہ you will get a different kind of مدرسہ over the انشاءاللہ what we are focusing nowadays we based upon Arabic language but الحمدللہ we are not beyond Allah from the English we are doing as well as in English also so ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ وقت لے کے آئیں وہاں پر تو اس کے کچھ جیسے نہ پڑھانے کا ہے اس کا طریقہ کیا ہے سر پڑھا رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے عدب پڑھا رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے وہاں آپ کو پوری کلاس ملے گی تو انشاءاللہ ایک بڑا فائدہ اس میں ہوگا جی اور کوئی بات اس سے متعلق آپ پرچے دیں